موسیقی اچھا نائنٹینز کے دور میں جس جس نے زی اور اشو دیکھا ہے سب کو یاد ہوگا نائنٹی تھری یا نائنٹی فور کے وقت ہم تو وہ چھوٹے تھے ہم نے ڈراما دیکھا تھا دستک دیکھا تھا ایک علماری سے مطبع ایک عورت کی دستک کی آواز آتی ہے جب وہ ڈراما دیکھا تھا ہم نے بورڈ ڈر گئے تھے خاص کر اس کا مزدک آتا تھا مزدک سن کے ہماری بس کیا بتا ہوں بھی پھر جب وہ بڑا اچھا دور تھا ساتھ گی کا دور تھا ڈشنٹینہ کا دور ہوتا تھا پلیٹو والے چھتے ہوتی تھی بہت کم لوگ ہوتے تھے جن کے مکان پکے ہوتے تھے باقی ساری پلیٹو والی چھتے ہوتی تھی ڈشنٹینہ کا دور آیا تھا جس کے گھر پہ ڈشنٹینہ مامو نے لیا تھا مجھے یہاں تھے ایوی لیا تھا ہم یہ ڈراما وہاں دیکھتے تھے جا کے سارا مطبع پورے سارے کزن مل کے دیکھتے تھے ڈر لگتا تھا لیکن دیکھتے تھے مزہ آتا تھا تو اس ٹائم پہ سب کے یعنی کچھے مکان سب کے ہوتے تھے صرف ایک ہمارے پورے جو اس میں صرف ایک سائن کا بنگلہ ہوتا تھا جو خالی بڑھا ہوتا صرف وہاں میں ایک مالی ہوتا تھا بھائی اس کا بنگلہ خالی ہوتا تھا جب بھی وہاں پہ کوئی بول وغیرہ جاتی تھی نا تو ہم لوگ تین چار کزن مل کے پھر اترتے تھے اس کے بنگلے پہ پھر بول اٹھاتے تھے پھر جاتا ہے اکیلا کوئی بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہاں سے بڑے قصے بھی وہاں پہ بھی کافی سین ہوئے وہاں پر پھر جب زی اور شو ہم لوگ دیکھتے تھے تو سارے قزن ملتے تھے جو ہم ہم سے تو بڑے قزن ہوتے تھے وہ ہم چھوٹوں کو ڈراتے تھے کس ایک آنیاں ہوتی تھی سارے مل کے بیلتے تھے کیا مزیدہ ٹائم تھا خیر پھر ایک قصہ نکلا بعد دستک ڈراما دیکھا تو ایک قصہ باہر نکلا مریاد ایک قزن لوگ سنا رہے تھے میں بیٹھا ہوتا ہم نے چھوٹے تھے نے بتایا کہ سائن سائن کا گھر خالی کیوں ہیں میں ہمیں کیا پتا ہے کیوں خالی ہے گھر بھلا ہے سائن کی گھر میں روحیں بھومتی ہیں ہم نے دھر جاتے تو بھوئی سائن کی گھر میں روحیں بتایا سائن کی ایک بیٹی تھی اور خوبصورت تھی مطلب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا اس نے خود کو پر پیٹرول مطلب چھڑکا اور خود کو آگ لگا دی جل کے مر گئی پوری جل کے مر گئی پھر سائن کچھ طرح میں ہم بتا تو اس نے بنگلہ چھوڑا پھر اپنے گاؤں چلائے گئے لیکن کافی لوگوں نے ناز بنگلے کے اندر دھرنوز جس طرح جو مری تھی نا چیخو کی آواز اس پر وہ چیخیں نا سنائی دیتی تھی رات کو کبھی کبھی کسی کو بلکل ریسی مطلب جیسا کہ ابھی ابھی جل لیے اپنے اپنے آپ کو جلایا اس نے چیخو کی آواز آتی تھی اس کی بہت دفعہ لوگوں نے چیخو کی آوازیں سنی ہیں لوگ چوک کے اٹھے ہیں ہم تو جب ہم نے پھر ہم تو پہلی دھرتے تھے سائن کے گھر میں جانے سے تو جب یہ قصہ سنا تو تو ہم اور بھی ڈر گئے تھے ہم تو جاتے ہی نہیں تو ہاں پہ اس طرح کے ہمارے علاقے میں بہت سارے قصے ہوئے تھے بہت قصے ہوئے لیکن میں نہیں مانتا کہ کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس کی روح آتی جس طرح ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے اس طرح تو حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں جو مر جاتے تو اس کی واپسی تو ممکن ہے نہیں ڈراموں میں دکھاتے تھے ساتھ کی روح تھا تو ہم کو لگتا تھا جیسا ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے بہت ڈرتے تھے ہم لوگ بہت لیکن وہ ٹائم بڑا مزیدار ہوتا تھا بہت مازہ آتا تھا لیکن ہمارے علاقے سے واقعی میں ہم اس طرح کے بہت کسے ہوئے بہت واقعی ہوئے بہت سین ہوئے ہماری گانٹی مر گئی تھی کینسر ہو گیا تا ان کو ان کا بھی بہت لوگوں نے کہا کہ ان کو بھی لوگوں نہ دیکھا ہے گاڑی کے نیچے غائب ہو جاتی تھی بہت لوگوں نے ان کے روپ میں دیکھا ہے لیکن وہ تو نہیں ہوتی تھی ظاہر سے سب کو پتا ہے بھی لوگوں میں شہر آگئے اکل آگئی ہے کہ جنات آتے ہیں ان کے روپ میں انسان تو مر جاتے ہیں کہ واپس نہیں آتا ہے اچھا اس کے بعد پھر میرے کزن کے ساتھ وہ تھا بہت پہلے نائنٹی فور یا نائنٹی فائف کی بات ہے تو ہمارے بڑے کزن ہیں تو لوگ رات کو دیر بارہ ایک بجے تک رات کو باہر گھمتے تھے لڑکوں کے ساتھ میں کہا گروہ ہوتا تھا کہ ہم وڈ کھیلنا ویڈیو گیمز کی دکان پہ جانا پھر رات کو دیر سے گھر آنا تو جس روڈ پہ میرا گھر ہے اسی روڈ پہ میرا خالد ہے کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے کیونکہ اس روڈ پہ بہت لوگوں نے شکایت کی کسی نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کسی نے کہا ہم نے یہ دیکھا ہے کسی نے کہا جلاو انسان دیکھا ہے بہت لوگوں نے ہم نے بڑپند سنے کے سے آکے تو میرے کزن نے یہ بتایا کہ لوگ سارے لڑکے رات کو دیر سے آ رہے تھے جیسا گلی سے ٹن مارے جیسا روڈ پہ آئے تو روڈ کے ایک دم آخری میں انہوں نے بتایا کہ دیسا کوئلہ ہوتا نا کوئلہ کوئلے کی طرح کالا آدمی تھا اور دس فور لمبا آدمی تھا اس پر اس روڈ پہ سٹویٹ لائیڈ بھی نہیں تھی اندیرہ ہوتا تھا کسی کسی کی گھر پہ بلک جلہ ہوتا تھا باقی پورا روڈ میں اندیرہ ہوتا تھا انہوں نے دور سے دیکھا سارے لڑکوں نے آلا کہ وہ ڈرتے نہیں تھے لیکن اس شخص کو انہوں نے اچانک سے دیکھا نا دوسرے تو ان لوگ روڈ گئے لہنے نے کہا یہ کیا چیز ہے یہ کون ہے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے آس پر بہت سارے کتے گھوم رہے تھے اور اس نے عجیب طرح کی کپڑے پہنے تھے یعنی کہ دس فور تو اس کی آئیٹ تھی اور اس نے کالک مطلب کالا تو تھا وہ اس نے چڈہ پہنا ہوا تھا اور بہت لمبا سا کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ایکسپریشن مطلب ایسے تھے کہ ایک ہی جگہ دیکھ رہا تھا وہ ایک ہی جگہ دیکھ رہا تھا جیسے اب میں کیا بتاؤں خیر ایک ہی جگہ وہ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بولا یار یہ کیا چیز ہے یہ وہ ہی کھڑا ہوا اس کے آس پر کتے بھی دور رہے ہیں انہوں نے دوسرے پتھر اٹھا ہے پتھر اس کی طرف پہنے شروع کی ہے نا کیا اور تیرات کو اندھیرے میں یہ اتنا لمبا چھوڑا آدمی یہ کون ہے یار اس کو ہم نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا یہاں پتھر پہنے پتھر پہنے لیکن پھر بھی وہ نی کی طرف بڑھتا جا رہا تھا بڑھتا جا رہا تھا بڑھتا جا رہا تھا تو جیسے وہ تھوڑا سا لائٹ پہ آیا نا جب انہوں نے اس کو چہرہ دیکھا نا اور ان کی چیخیں نگل گئی ان کی چیخیں نگل گئی انہوں نے بھاگے بولا بھئی یار اس کو تو چہرہ ہی پورا جلا ہوا تھا سائٹ سے اور جسم جس کے دھوئے نکل لاتا اسی طرح کیا اسی طرح کی چیز ہمارے دور پہ بہت لوگوں نے دیکھی ہے کہ اس طرح کا کوئی نسان ہے جو عجیب طرح سے چلتا ہے اس کے جسم سے دھوئے نکلتے ہیں تو میرے کزن نے بتایا کہ بھئی اس کا ہولیہ اس طرح سے تھا ہم نے بوٹ پہ لے دیکھا تھا جب پاکستان میں آنے شروع ہو گئے تو میں نے ان کو انوائیڈ بھی کہ میں نے فال میکیا میں نے کہا آپ آئیں ہاں پر وزیٹ کریں دیکھیں آپ اس جنگا پہ واقعی میں مسئلہ ہے مگر وہ کوئی بھی آج تک اس علاقے میں ہمارے کبھی بھی نہیں آئے وزیٹ ہی نہیں کیا میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے باتا ہے خوش رہا ہے وہی اپنے خرچے ہو گئے اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں بہت خطرناک جس طرح سے آپ نے کافی لوگوں جو سنے ہوں گے کہ بکری کا بچہ اٹھا لیا اس کے پاؤں لمبے ہو گئے برگا اٹھا لیا اس کے پاؤں لمبے اس طرح کے بہت کسے وہاں پہ بہت پرانا علاقہ ہے گزری فیس فائف یہ لور گزری نیچے وہاں لگتا ہے یہ علاقہ بہت بڑا علاقہ ہے یہاں پر بہت کسے ہیں بہت پرانا علاقہ ہے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے حالت یہاں پہ بیلڈن بن گئی ہیں پلیٹس بن گئے ہیں لیکن وہ جو سلسلہ ہے اب تک چال ہوئے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی روپ میں دکھائی دیتے ہوئے ایک ویبسائٹ تھی گریڈنگز گریڈنگز ٹو ٹو ٹاؤزن کے نام سے ایک ویبسائٹ میں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اربان لیجن کے نام سے جے کے سینم وہاں جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی فرس ٹائم اس میں سی سی ٹی ٹی ویڈیوز کی ویڈیوز تھی اور کچھ تصویریں تھی تو وہ میں دیکھ کے بہت دھر گیا تھا میں نے بولا کہ ایسا ہو سکتا اگر ایسا موم کی نہ تو کیوں نہ میں بھی ایسا کروں تو اس پر سمارٹ فون تو تھے نہیں موبائل تھے لیکن کیمرا تو تھا نہیں تو میں نے اپنے کزن سے ایک افتے کے لیے ہینڈی کی کیم لیا تھا جو کیسٹ والے کیمرہ آتا تھے پہلے ہینڈی کیم کیمرہ ہوتا تھے وہ میں نے ایک ہفتے کے لیے اپنے کزن سے لیا تو میں نے کہا کیوں نہ میں کوشش کروں میرا جو کمرہ تھا وہ گراؤنڈ فلور پر تھا اور اس کے وینڈو تھی وہ روڈ کی طرف کھلتی تھی تو میں یاد بھی یادے میں نے تقریباً لگا تھا اور تین دن میں نے رات کے تقریباً دو ڈائی بجے تک وہ کیمرہ اپنے پاس لگا اور میں نے ریکارڈنگ کی پردہ لیے پردے جو تھے وینڈو کے چھپا کے اور میں وینڈو سے ہینڈی کی اپتے چھپ کے دیکھتا تھا بار روڈ پر کہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایکٹیویڈی ہوتی ہے نہیں کیونکہ جس جگہ پہ میں دیکھتا تھا اس جگہ پہ کئی کسی ہمیں لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم نے بہت سار مطلب جنات وغیرہ دیکھے جلا ہوا آدمی بھی دیکھا ہے پانچوے دن ایسا ہوا کہ جب میں ریکارڈنگ کر رہا تھا اچانک سے ایک لمبا چوڑا کالا سا سائے سپیڈ سے میرے کیمرے کے سامنے سے گزرا روڈ کی طرف سے گزرا اور کیمرے میں میرے ریکارڈ بھی ہو گیا تھا اور میں نے اسی وقت وینڈو ہٹائی اور میں نے اپنی گردن باہر نکالی اور میں نے روڈ پر دیکھا تو پورا روڈ سمسان تھا کچھ بھی نہیں تھا روڈ پر لیکن وہ سائے اتنا سپیڈ سے گیا مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا خیر میں نے جب وہ کلپ میں نے ریکارڈنگ کر لیا تھا میں نے اپنے پورے خاندان میں دکھایا جو کلپ تھا میرے پاس یہ میرے پاس ریکارڈ ہو گیا تھا لیکن میرے سے غلطی سے ڈیلیٹ ہو گیا تھا میرے کزن نے شاید ڈیلیٹ کر دیا تھا لیکن میرے پورے خاندان نے دیکھا تھا حیران ہو گئے تھے یہ چیز دیکھے یہ تبکی باتیں جب پاکستان میں پیرا نورمل ایکٹیوٹیز کے جو شوز اب آ رہے ہیں وہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتے تھے یہ کام سب سے پہلے میں نے کیا تھا پاکستان میں اگر وہ کلپ میرے پاس آج ہوتا تو میں وہ اپلوڈ کرتا شاید لوگ دیکھتے پس یہ سین میرے ساتھ ہوا تھا یہ میرے ساتھ د موسیقی موسیقی